اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج ایک بیڈ نیوز ہے سعودی عرب سے بیڈ نیوز یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک ہفتے کے لیے یعنی ون ویک کے لیے تمام انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی ہیں نہ صرف تمام انٹرنیشنل فلائٹس بلکہ تمام سمندری اور زمینی راستوں سے بھی آمد و رافت ایک ہفتے کے لیے بند کر دی ہے تو یہ خبر گلف نیوز سعودی گزیٹ کے علاوہ دیگر کئی خبر اصان اداروں نے شائع کی ہے اس کی تفصیلات کے مطابق فیل حال یہ پابندی ایک ہفتے کے لیے لگائی جا رہی ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید ایک اور ہفتے کے لیے بھی فلائٹس وائرہ بند کی جا سکتی ہیں تو یہ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے کچھ مریضوں میں اور یہ جو نئی قسم ہے کرونا وائرس کی یہ موجودہ وائرس سے بھی کئی گناہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے تو اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب نے احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے فلائٹس وائرہ بند کر دی ہیں اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے ویزوں کے حامل افراد جا سکیں گے کوئی مطلب زیادہ تفصیلات اس میں نہیں بتائیں گی فیلال صرف یہ کہا گیا ہے کہ تمام انٹرنیشنل فلائٹس ایک ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ہیں اس میں کچھ ایکسپشنز بھی دی گئی ہیں کہ امرجنسی کیسز میں اجازت ہوگی اس کے علاوہ جو فارین فلائٹس ہیں سعودی عرب میں موجود جو فارین فلائٹس ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے گی لیکن اوورال تمام انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی گئی ہیں فارین فلائٹس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو پروازیں پہلے سے موجود ہیں یا جو لوگ پہلے سعودی عرب میں موجود ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو شاید واپس جانے کی اجازت دی جائے تو وہ تمام لوگ جو سعودی عرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ فوری طور پہ اگر انہیں ٹکٹس خرید رکھی ہیں تو ائرلائن سے رابطہ کر لیں یا جن ایجنٹوں سے ٹکٹ خریدی ہیں ان سے رابطہ کر کے موجودہ صورتحال کی روشنی میں تازہ ترین معلومات حاصل کر لیں تو فیلال یہی خبر ہے کہ سعودی عرب نے تمام انٹرنیشنل فلائٹس ایک ہفتے کے لئے بند کر دی ہیں اور اس بارے میں ابھی مزید وضاعتیں مزید اپ ڈیٹس آئیں گی جو بھی خبریں آئیں گی جو بھی اپ ڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی اپنا بہت خیار رکھئے گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ